بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے آپ لوگ امید خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت شاندار سی شامی کباب کی ریسے بھی لکھ رہی ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک ہو سبسکرائب کر دیگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے پیارا سا کمنٹ بھی ضرور دینا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں میں بتاتی ہوں یہ مجددار سے کرکرے سے شامی کباب میں نے کچھ طریقے سے بنائے ہیں آدھا کلو داز میں ایسے ہوں گھر کریں دو در سمال سائز کے پیاس تین ہری میرچے آٹھ سے دس ہے لسن کے جبھے اور گبن تین سے چار آج رکھے ٹکرے یہ سابوت ہی ہمیں ایڈ کر دیں گے اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور اس میں پانی ایڈ کر دیں گے صرف اتنا پانی ایڈ کرنا ہے جو دال ہماری وہ اس میں ڈیپ ہو جائے زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنے گے نمک جائے گا سپس آئی کا آدھا چمچ کٹی میرے پاس میرچ ہے لار میرچ آدھا چمچ ہلتی کا ایک چمچ بھر کے سفے زیرہ ایک چمچ آپ نے سابت دھنیا جائے ڈال دینا اس کے اندر دھنیا جائے اب اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے ہم سیٹی پہ لگا دیں گے جی دس منٹ بعد ہم نے پریشر کھولا ہے تو ہماری دال جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہم کریں گے ٹھنڈا ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس کو پیس لینا ہے آپ چاہے تو مکسی یوز کر سکتے ہیں چاہے تو سل بٹر یوز کر سکتے ہیں کونڈی ٹھنڈے پہ پیس سکتے ہیں دال ٹھنڈی ہو چکی ہے دال کو میں نے پیس لیا اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں تمام دال کو میں نے پیس لیا ہے اب اس میں اپنی چیزیں ایڈ کریں گے یہ میں نے چکن لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا آدھا کیوں چکن ہے اس کو بوائل کر گیا اب میں اس کو دال میں ایڈ کر رہی ہوں تمام چکن کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر اب باری ہے مسالوں کی مسالے جیسے میں نے دال کے دوران دال دیا تھے لیکن اب صرف اس میں ہم نے ڈالنا ہے سفیز زیرا ہے بھونا ہوا اور کاری مرچ پاس اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ہرا دھنیا ہے میرے پاس تقریباً تین سے چار چمچ اگر آپ زیادہ ایڈ کر رہا جاتے ہیں تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے تقریباً ہری مرچے لی ہیں ساتھ سے آٹھ ہیں اس کو باری ہی کار دیا اور میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے جو مسالے ہمارے وہ شامی ٹکیوں میں ایڈ ہو جائیں یہ تمام ٹکیاں بن چکی ہیں اب میں اس کو کرنے ہوں فرائے ہماری شامی ٹکیاں ہو چکی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک بھی اپنا خیال رکھے گا ہمیں دعا ہمیں یاد رکھی گا ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا مجھر دیجئے اجازت کو بھی بنائے میں ہمانہ کو بھی بنا کے دیں خورپورے سے مجھدار سے شامی کباب اور ہمیں ایک وینڈ ووف میں لازمیں بتائی گا کہ آپ کو یہ ریسٹی کیسے لگی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ موسیقی